یہ سلسلہ ہے اور ہمارے پیرو مرشد خواجہ شاہ سلیمان توسین ادلے جو پاکستان سرجمین پہ ہیں جن کا روزہ مبارک یہاں پر ہے یہ آپ کا روزہ ہے بلوچستان میں آپ کا پورا روزہ پورا سلسلہ ہے اور ہمارے پیرو مرشد خواجہ غلام اللہ بکس صاحب ہیں ان سے مرید ہیں یہ ہمارے دادا حضور ہیں اور کئی جگہوں سے ہمارے کو سات اٹھ جگہوں سے خلافت ملی ہوئی ہے جب سنجر سے چلے گریب نواز تو وہاں پر آپ کے پیرو مرشد نے آپ سے مانگا وضو کی نہیں پانی تو آپ نے پانی لے کر آئے تو آپ سو گئے پیرو مرشد تو جب آنکھ کھلی تو بولے دیکھا مہیندین یہ کیا ہے بولے آپ کے نہیں بولے اتنے سال کھڑے رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا عجمہ شریف کا نظار ہے اور یہ تو غریب نواز کے عور سے پا گئے ہیں یہاں تو فرشتے آتے ہیں یہاں ایک رات میں آتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں اور یہ تو غریب نواز سرکار کا آٹھ سو باروہ اوڑ سے اور سرکار کا اوڑ تو تا قیامت تک جب تک زندگی ہے چلتا رہے گا جب سنجر سے چلے غریب نواز تو وہاں پر آپ کے پیرو مرشد نے آپ سے مانگا وضو کی نہیں پانی تو آپ نے پانی لے کر آئے تو آپ سو گئے پیرو مرشد تو جب آنکھ کھلی تو بولے دیکھا مہیندین یہ کیا ہے بولے آپ کے نہیں بولے اتنے سال کھڑے رہا ہے آپ نے غصول کر کے ان کو پانی دیا کہ ایسی جگہیں لے کر رکھنا جہاں پر پیر نہیں لگے کسی کا تو آپ پورے جنگل میں گھومیں جنگل میں گھومنے کے بعد دیکھا ہے بولے یہاں تو کچھ نہیں آپ نے غصول کے پانی کو پی لیا تو جب آپ کے پیرو مرشد نے پوچھا کہ حضور غریب نواز سے پوچھا کہ اے مہیندین اس غصول کے پانی کا کیا کیا ہے بلو میں نے پی لیا بلے میرے گھسل کا پانی تو نے پیا ہے اور تیرے گھسل کا پانی پوری دنیا پیا گی یہ وہ منظر آج کی رات میں ہوتا ہے میرا نام محمد فقر عالم ہے چستی سلیمانی خانگاہ ہے ابھی تعمل کیے بھی بنائی ہے یہاں پر جو ہے دونوں ٹیم لنگر چل رہا ہے انشاءاللہ گریب نواز کے حکم سے اللہ کے حکم سے اور بزرگان دین کے حکم سے یہاں پر جو ہے ہم نے لنگر خانہ بھی ہمیشہ بارہ مہینے کا آباد کیا ہے اور بزرگان دین کے صدقے سے اور جو ہے چستیا سابریہ اور نظامی اور سلیمانی سیلانی لنگر خانہ جو ہے یہاں پر تعمل کیا انشاءاللہ روز شام کو آڑے دن بارہ مہینے بیٹھا کر خانہ کھلایا جاگا ابھی جو ہے لنگر بن رہا ہے وہ باٹنے کے لیے بن رہا ہے ابھی اورس اورس دن گریب نواز کا جو ہے تسکیم کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے اورس کے بعد یہاں پر جو ہے خانگاہ میں بیٹھا کے کھلایا جائے گا اور یہ کمیلے ہسپٹل کے پاس میں جی ہماری نسل دا نسل جو ہے ہم یہاں سے رہنے والے ہیں خاجہ صاحب کے زمانے سے ہمارے بزرگ انہی کے ساتھ آئے ہیں اور برسوں سے ہم یہاں پر ہی رہا ہے ہمارے اندر کوٹ میں ہمارے مکان ہیں اور یہاں ہی پر ہی ہم نے خانگا کھولی ہے آپ نے جو خانگا کا نام بتایا اس کا سلسلہ کیا ہے آپ کا یہ پیور چسٹی سلسلہ ہے اور ہمارے جو ہے پیرو مشیر خواجہ شاہ سلیمان توسن ادلے جو پاکستان سرجمین پہ ہیں جن کا روزہ مبارک یہاں پر ہی ہے یہ آپ کا روزہ ہے بلوچستان میں آپ کا پورا روزہ پورا سلسلہ ہے اور ہم ہمارے پیرو مشیر خواجہ غلام اللہ بخش صاحب ہیں ان سے مرید ہیں یہ ہمارے دادا حضور ہیں اور کئی جگہوں سے جو ہے ہمارے کو سات اٹھ جگہوں سے خلافت ملی ہوئی ہے اچھا آپ آج میں سے اس سے کیا پیغام دینا چاہیں گے اور ظاہرین دیکھو ہیں ہم ظاہرینوں کو یہ کیا کہ زیادہ سے زیادہ آئیں اور ہم خزمت دیکھا لیں ان کی کر سکیں خواجہ صاحب کے مہمانوں کی بس یہ ہی ہمارا پیغام ہے اور امن چین سے لوگ یہاں پر رہے اور امن چین سے جائیں اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آئیں تو ان کے یہاں پر جو ہے خزمت کریں جہاں سے زیادہ لوگوں کی اور جو ہے یہاں پر جو وہ تہذیب ہے ہماری یہاں پر وہ سبھی دھرمہ کے غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں یہاں پر یہاں پر جتنے بھی ملنگ لوگ رکھتے ہیں ان کے آج سے یہاں پر لکڑی کی طالبی کھلی ہوئی یہاں پر آپ کو لکڑی وگرہ یہاں پر جو ملنگ لوگ اپنی دھونی کے لکڑی لیتے ہیں وہ یہاں ہی سے لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پورا یہ لکڑی کا تعلی ہے ہمیں یہاں پر لکڑی کا تو کیا کلو ہے یہ لکڑی کیا کلو دے رہا ہے ہمارے دس روپے کلو دس روپے کلو دس روپے کلو یہاں پر انہوں نے لکڑی بتائیے اور ملنگ لوگ جو لکڑی لے کے جاتے ہیں یہاں ہی سے جلانے کیا سے لے کے جاتے ہیں کیونکہ اس حریر میں کیونکہ یہی لکڑی کی ٹالے جہاں سے پورے ملنگ لوگ یہاں سے لکڑی لے کر جاتے ہیں تو چلی ہم چلتے ہیں آگے کے طرف